جی میں اس وقت پی پی ایک سوٹھاون میں ہوں اور پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے پنجاب کی بیس سیٹوں کے زمینی انتخاب آج ہوئے اور نتائج کیا ہوں گے یہ تو اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہمیں پتہ چلے گا لیکن یہاں پہ جو ووٹرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں ایک ایسی میں ساتھ ووٹر ہیں جن کا یہ فرس ووٹ تھا ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ووٹ کس کو دیا اور کیسا لگا آپ کو ووٹ اسلام علیکم یہ میرا پہلا ووٹ تھا اور الحمدللہ میں نے ووٹ شیر کو ڈالا ہے اور آئی ویش کہ اب دوبارہ آ جائے نواز شریف کی حکومت نمران کھان سے جان چھٹے اور دوبارہ جو ہے ہمارا نواز شریف لیڈر وہ واپس آئے لیکن وہ تو ہے ابھی نواز شریف کی ہاں وہی ہے لیکن ایک پروپر جو بڑا بدنام کی آوازہ عمران کھان نے دھاندلی کر کے آئی ہے وہ سامنے آ جگا کہ کس نے دھاندلی کی کس نے نہیں کی اچھا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ آپ کا پہلا ووٹ تھا تو کیا آپ پہ کوئی انفلوینس تھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے ووٹ کاس کی ہے ہاں انفلوینس بھی تھا کہ جو میری دادوں ہیں وہ نواز شریف کی جو ہیں بہت 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 بڑی سپورٹرز دیتے ان کا یہ تھا کہ ڈالنا ہے ووٹ تو شیر کو ڈالنا ہے ورنہ نہیں ڈالنا تو شیر کو ہی ڈالنا ہے اچھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سیٹس دے گی سارے جی جگے کہ اس بار عمران کھان کا کوئی چانس نہیں ہے گیا آپ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ووٹ کاس کی ہے تو کیسے کی ہے میں نے بھی شیر کو ڈالنا ہے اور مجھے ووٹ ڈال کے بہت مزایا ہے میں نے پہلے بار ووٹ ڈالنا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ شیر آئے گا شیر آئے گا عمران کھان ویسے مجھے پہلے پسند ہے لیکن مجھے وہ اتنا پسند نہیں ہے بہت ہی وہ وہ ہے بیسے جی بھی ہے لیکن شیر جیتے گا شیر جیتے گا وہ آئے گا اچھا اور اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی ووٹ کاس کیا تھے یہ فرس ٹائم ڈالا ہے ووٹ اور مجھے بہت مزا ہے ووڈا کے آپ بھی جائیں اور شیر کو ووٹ ڈالے لیکن اب تو ٹائم ختم ہو چکے نا پولنگا اگلے پانچ سال بار ڈالی جگہ لیکن آجے گا شیر آب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا نکلے ہیں یا پھر کم لوگ نکلے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھے تو لگ رہے کہ اس بار کافی عوام ہیں حالانکہ کوڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی عوام ہے جو سپورٹ کرنے نکلی ہے تو ہے مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے سیڈز وغیرہ ووٹ سب پوری ہو جائیں گی ٹھینکیو سو مچ آہ پنجاب کی جو بیس حلقوں کے زمنی انتخابات ہیں ان کی پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے آہ آہ جو دروازے ہیں پولنگ سٹیشن کے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں اور ووٹرز کو اب مزید اندر نہیں جانے دیا جا رہا اب سے پانچ منٹ پہلے یہاں پہ جو سیکیورٹی پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سب نے بھی اور جو پولنگ سٹاف تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے سب نے باہر آ کے باقاعدہ لوگوں کو یہ کہا کہ جو بھی ووٹرز باہر موجود ہیں اور انہوں نے اندر جانے ہیں وہ پلیز اندر آجیں تاکہ ان کا بوٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے بہت شکریہ 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 شکریہ